ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیل وینن حتا تس کے نہو ارزکا توان وطمت اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعالی محمد حاضرین مجلس دے صغیرہ کبیرہ گناہ ما فرم سادہ والدین دے گناہ ما فرمو سادہ مرہومین دے گناہ ما فرمو بانیان دے انجومن دے مومنین دے مالک تمام دے مرہومین دے درجات بلند فرمو خصوصی دعا آجی زلفقار گلانی صاحب انہ دے گھر وست مالک پریشانی دور فرمو مشکلات آسان فرمو سخصیت علی زنگی اطاف فرمو ملک ابتخار اور پپی ملک قربان علی ملک شانی ملک فیاس مالک کاربار ترکیان اطاف فرمو جعفر شاہ حسن شاہ جتنے بھی مومنین حاجات لے کے آئے بیٹھن تمام دیاں دو آمام مالک مستجاب فرمو دیر سارے بھائیوں اولاد نرینہ دی دوازی ملائیے اجباب الحوائی دے جنازہ مالک ادھے چھے پتران دے صدقہ جتنے مومن بھائی بھیڑی اولاد نرینہ وست سکھ دیاں ماتمی بیٹھے اطاف فرمو مومنین دے بچین مالک تعلیم اچھ کامیابی اطاف فرمو سید دی فاظت فرمو جلوسان دی حفاظت فرمو ساری ازاداری دی حفاظت فرمو اے ازاداری ندی نسلیکس منتقل فرمو پردیس علیان دی حفاظت فرمو مالک تعلیم اچھ کامیابی اطاف فرمو باوے جیدی مالک زندگی دیراز فرمو ظہور حسین ازادارے زندگی ازاداریت گزاریت اے دی اہلی ای تکلیف نالے مالک شفاہ اطاف فرمو تمام مریضن و کلی صحت اطاف فرمو جتنے بے اولاد علمات بھی اطاف فرمو پردیل وارث قائم دجل ذکور فرمو اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا مدی قبولیت و مجلس ازادی قبولیت وستے باواز بلند صلوہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پانچ دی راتے ادیم احمان نوند تواڑا اتنی تعداد اچھ آکے جمع ہوکے بہ ونڈا جتیس حبدی والدہ کوئی اللہ صحت دے وے ایک خاموش احتجاج ہے تو سا امام مسیندہ ہم سونا کر کے پہ منہ دے اتنے لوگوں دے سیاہ لباس جنازہ امیر مسلم دے اور امیروں دے جنازے تے رش بن دے آکھ بھائی بال جدا مادی جھولیچ بولی بولن سکھ دے انسان ضعیف ہے دنیا تے آمنہ ادنان شاہ جی انسان حیوان تو ہی ضعیف ہے مو شاہ جی ببرار شاہ جی حیوان دا بچے پہلے دین بیندہ ماں تک رسائی کرنے دے اپنے پیرانت چلنے دے چھے مہینے بچہ بہ بھی نہیں سکھ دے سال بعد زبان مل دیئے بولن سکھ دے پہلا الفاظ مادنہ وط پیو دنا جی میں جی میں ذہن بالکل خالی ہوں دے جی میں جی میں مامہ تعارف سمجھا ہمیں بچہ انہ کو بھائی مرا نپڑے ذہنے جگہ دین دے دین بھائی ایک وقت آن دے ماں دسائن دیئے اے مامین امیرے اے چاچائی اے غریب بھائی جھنگے چنہائیں عجب تے رومانہ لے لوگو وقت تو بچے کو ونڈ تھی وین دیا امیر کیسے ہوں دیں غریب کیسے ہوں دیں اچھا جہور امیر سارے بچے کو سمجھے دیں جن دے اساسے دھیروں میں جن دے پتر دھیروں میں جن دے کل سواری ہوں چھے ہوں میں تے غریب جیڑا بھائی اصل مالی تا اور تے کمزور ہوئے باجے چھا جی میں مسلم دی امیری دے سنی میں اسے امیری واسطے خطبے دیا اس ستر نہیں پڑی جی ایو تارف سمجھے چا گیا تے تیرے زندگی جی رومان واسطے کافی گئے اے ڈا وڈا امیرے ایکو دفنا من اللہ مرد کوئے نہیں بھلا ہوئے بھلا ہوئے تو ستہ ہزارہ دی تعداد جمع ہو خدا حیت رحم فرماوے اللہ حیت رحم فرماوے میں لائی مجلسے ہزارہ دی تعداد ماما بہنہ سیدادیاں سادات غیر سادات جوان بزرگ موجود ہو ایکو دفن کرن واسطے حالانکہ ہیک وقت ہے دے ہاتھ بیت کرنہ لے ایک وقت ہے جو اسی ہزار بندہ نال کھلوتا ہے ہاتھ بیت کی تھی کھڑوتا ہے ہیک وقت سیدادہ ایسا آیا ہے کہ دفن کرن واسطے حکمی سمیتے مار دی بے وائے ایک دینا بھی ہانی دی 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 ایمجا جی اینا جڑے مسلمانا اے امیر دی لاش کے لیے جو پھرین دے ہیں جیلے تھک پوندے ہیں اے ارام کرین دے ہیں ہیک را تھک کے ہٹیں لباس تا پتہ نہیں لگتا تے لاش تا پتہ نہیں لگتا اینا صرف مٹی نہیں پائی لاشتا بلکہ اینا پھر مرد بن کے مسلم دی لاش تا پارا دیتا ہے دوہ تارو فیدی امیری دا چونکہ محرم دے ویچ پہلی شعادت سید آتو باد کربلا دے مشہن دی جناب امیر مسلم دی پڑی ویندی ہے اور ایڈے چھوٹے بچے مجلس ایچ پیٹھے ہیں انا کوئی امیری شم جاوان واسطے کربلا ایچ ہر کئی پتر دیتے اس امیر دو دھییاں دیتے ہیں سید دھیر انبانی سید سادات دی موجودگی ایچ میں لو کراں یار میں لو کراں تیری حائط آئی دے خدا راضی ہوئے اللہ چاچا صحت علی زنگی دے ہوئے اللہ تا نے گریت رحم فرما ہوئے میں قدیر روان واسطے سخت روایت دشارہ نہیں لیا دو بیٹییں شہید ہیں ہر کربلا ہر کوفائج ماما بینہ سید آدیاں جیڑی کربلا شہید ہوئیے وہ آتے کا سینے این پا مال ہوئی جی میں فجر علی حسن دا یتیم ہوئے جیڑا ہائے نہیں نہ کر سگیا انہوں نال شامل کرن بستے بھائی جنہ غربتی سمجھتاں دیئے کاسم پا مال ہویا چاچے ابا وچھائی ٹکڑے چنے گنڑی بڑھائی ماں نلاشہ ونڈیتا جہنگا لے ہو جیدہ آتکا پا مال ہوئی نہ آلیا کل چادرائی نہ ہتھ آزاد مرحبا مرحبا عجروکم یا سیدہ خدا راضی ہوئے اللہ ترین آوازیں ترین میں نو کروں میں نو کروں میں حرزہ دار دنو کروں چار دارف بھائی جن اپنے خطبے علی وقت چکران بھائی جن تیسرا ایدی امیری دا تارو ایدہ تیسرا ایدے کربلا دے مشہنے چھے او جڑے چھے پتر ہیں اور تاریخے چھے بڑھا تزا دے سارے ممبرہ تے بیس ہوں دیئے لائی مجلسے اے سوال کیتے کرو جڑے شن کے وین دے جن دے تے یقین ہوئے دے کل پوچھے کرو دو پترے دے کس گئے بزاحتی بیان دیتا اگر ایسا پڑھی گیا نا لہور علی دوں پرسہ دے ہو لوگ سارے تے اتراز کر دیا بہن زاکرہ قصہ بڑھائے بی بیاں پاک دامنا تے علی دی دھی نہیں تو انہا بقیدہ تحقیق نال دسیا دو ازار پنجے وزیر اللہ خط لکھیا بے لوگ ایام غم میں چھ اتھے عید دے دوران آکے رش بڑھے اندن ادن علی دی دھی دی میں جارے سن تصدیق چاہی دی خاتنا کے عراقی حالاتنا سازین دائی تزوری انہا ایران بھی دیا پھر تو تمہیں تصدیق کی تھی ایران امام رضا بادشاہ دی مشرد حرمی چھو تصدیق ہو کے مہر لگ کی آئی جڑی خاص تحریر شہنشان نکوی شہفر سیندین انہا کے خوش قسمتیں پاکستان پنجاب شہر لاہور دے ازادار او جنہ دے شہر چون انہا کے عباس دی سب کی بیڑ ستی ہے آدھن پوتر گلین دی گئی ہے چھے آئین کئے حیک دی کباری مانال مرحبا مرحبا عجرکم یا سیدہ اللہ ترے گریت رحم فرماوے اللہ تریا آوازات رحم فرماوے جڑا شام نہیں گیا لاہور بنے ایک اوان کے وارش تے پترہ وستے ضرور پرچاوے چوتھا تارو فیدی امیری دا اے دا سر اللہ درجات بلند کرے میرے والے شہب دے استاد دے بیٹے ان منہ کو چاچا استاد سرینہ حافظ سنین صاحب حافظ قرآن ان بڑے مسائب خان ذاکر ان اللی پورا لے انہ دے والے شہب پھل میرے والے شہب شاگرد رہے انہ دے جملہ ہر زاکر تقریبا پڑ دے لیکن جو میں سید پڑ دا نا اے دے بطری دے ہارے چاچا انہ امیر دا سر بازار اچھ لٹکائی رکھے جھانگا لے او کوفے دے بال شکولن ویندے جھولیاں پتھرن البر کے چوکے چھلو کے مسلم دے کٹے سر دو پتھر سٹکے دے لے مارو جو حشائل دا وکیل بڑھ مرحبا مرحبا عجروں کم یا سید ہو جوانیاں مانو اللہ اوکھیاں دو آمت وریاں مستجاب پر میں لوگ کروں بھائی جو میں ہر ازاد آردن لوگ کروں خدا رازیوں نے میں تکوں قریب کوئی سطر سنے نا امیری دی سمجھا گئی دار اوف امیر مسلم دوتر زینے چاہ گیا اس سفیر حسینی بھی ہے لفظ وکیل استعمال اندر پڑے لکھے نوجوان ڈاکٹر وکیل یقیناً میری مجلس ایک بیٹھیں تاریخناً وابستہ لوگ آجتیں سرچ کرو کتابیں یوٹیوب تے بھریوں پہی ہیں بے شک واجد شاہدی بندے تسلیح کر لو میں نے میرے لفظ اندر اے اجی میں آدھن فلان ملک دا سفیر واپس بھیجو فلان کو واپس بھیجو اے جڑے ملکیں سفیر بانکے ویندر اتو دے لوگان دے خیالات پچھا پہنچائیں در اے دا سیندن بھین لوگ ساڑے وسط رائے کیا رکھ دیں ساڑے بارے ندی سوچ کیسے گئے کوفیان دا تری ہزار خط امام حسین کو ملا عظم جنہ انتظار اور امام کو دعوت دیتی بیسے تر انتظاریں چاہیں سنے ہیں تو سا مدینہ چھوڑ دیتا ہے تسا حاج وست مکہ انتظار اچھ بیٹھے ہو تب مہربانی کرے آئے حاج پڑھ کے عراق نہیں ملنی تسا سادے کو لوگ کوفے آمنے بھائی جان امام مظلوم نے پندرہ ماہ رمضان کو ہنفیہ کو واپس بھیجا مسلم نے کوفے ٹوڑے ہیں تک اللہ نیس ٹوڑے ہیں دو پتر نال ٹوڑے ہیں جناب محمد اور جناب عبراہیم ماجل پترہ کو تیار کرانے لگی ہیں چوڑویں دی بات ہے عیدوں دی ہیں بھرا بھینی کو جانن یا نجانن میں فطرت زیادہ پڑی یہ جھانگا لیں ویسے پیو ماہ تو بات سنبھال رکھی کرو یہ نمانہ رشتہ ہوں دے یہ بڑا محبت کرنے والا رشتہ ہے بھراوانا لگا میں جھانگا لے ہو میرے مظمون دی گل نہیں لیکن میرے ذہنیں چاہ گئی ہے میں کریں دا ضرور ہوں کہیں موڑ تے بھرا کریں نہ بھین دی امداد امداد کر کے کہیں نہ کہیں مقام تے دس باندھے بچے ہیں دے سامنے ہیں گھر والے ہیں دے سامنے ہیں کسے بھرا دے سامنے ذکر کر باندھے لیکن اگر بھرا غریب ہوئے نہ تو بھین امیر ہوئے بھین مدد کر کے لک دی و دی ہوں دیئے مطمی دا مان گھٹ دا ہوئے جو فلان دا بھرا غریب ہے جہیں ہائے کی تھی یہ بیلا ہوئے ہاتھ نہ جوڑو یار ہاتھ لہ ما تم واسطے بڑھائے ماں تیار بیٹھی کریں دیئے ماں پوشا کمپوائیاں ماں چوٹیاں دعائیاں ماں والے چکنگیاں بیٹھی دیں دیئے بھینی کہیں لے سجے والاں دیئے کہیں لے کھبے ویر بابے نلویندے کا پیو عید نیڑے آگئے انہاں بھینی کو عید چنگی نوے لگ دی جن لہاں دے بھرا عید لے دیں گھر نہ ہوئے بابا والے نہ والے دوسرا ضرور والا والا پوتر لائے کے ٹورا اٹھ نو قدم تے ون کے رک گیا امام فرمایا مسلم میں جو تک کوفے ٹورے ہیں گیا نے رکدہ کیوں دھیر سفرے اوکھی منجلے سنگتی چھوٹے ہیں ادھنے سفر دھیرے نہ سنگتی چھوٹے ہیں میں رکیا تاہاں من جو کوفے پہ روانہ کر دے ہو کیا شہادت میرے مقدرش کوئی نہیں میں نے میری تیاری اے جو نال میرے بچے ہی تردے پہن میں تاہرے نال مدینہ ٹورے ہیں جو میں کربلا ون کے شہید ہوں نے تساہون میں کوئی کوفے پہ ٹورے ہیں دے ہو امام فرمایا کہیں اکھیں جو شہادت تیرا مقدر نہیں میرے مشن دا پہلا شہید ہی ٹورے ہیں مولا میں کتے شہید ہوں نے امام آکیا کوفے ہاں مولا جو میں کوفے شہید ہوں نے تو میں تاہرے نانیاں دے خطبے سنیاں جن دے چو شہدہ دا مرتبہ بیان کر دیاں پہلا شہید آلامی پائنات دا آدم دا چھوٹا پوٹر حابیل دیکھو کابیل بھراک پچھل کی تا تے قیامت دے آخر قیامت دے دے تو آخری جڑا شہید ہے کوئی رائے حق دے شہید ہے کوئی ملک دے حفاظت دے شہید ہے کوئی دورانے تعلیم شہید ہے شہدہ دا مقام جنت ہے لیکن ہر شہید دا مقام جنت جڑے کربلا شہید حسین میرے حسین نال انہ دا تمام شہدہ اچھ مرتبہ بلندو سی شہید دی حسین لیکن مرتبہ میں کوئی کم نظر پہ آندھے کوئی دا ڈاڑی چم کیا کس کئی آنکھ ہے جو تیرے کوئی شہید ورنال تیرے درجہ گھٹ ویسی میں امامی ہاں میں بطول دا پتری ہاں میں حسین ہو کے تیرے نلوادہ کرینا تو شہید کوئی حسین تیری گنتی کربلا لیا نالو سی تیرے فرمایا اے بھی میرا وعدہ ہویا جہاں معاشر دے میدان لے تمام شہدہ اکٹھے حسین انہیں سارے اندھے اگو مسلم ہو سی ویدیاں بعد پہنچائے کوفے بڑا استقبال ہوئے لوگیں استقبال کیتا چونکہ سفیر حسین ہی آئی بیعت دا سلسلہ شروع ہوئے شرفہ سے لوگ یہ حت مسلم دا بیعت امام حسین دی جوک در جوک لوگ آندے پہنے حت بیعت پہ کریں خوش ہو کے خط لکھتا بیٹھے اج فلان قبیلے بیعت کی تھی اج اتنے سو بندے بیعت کی تھی اج اتنے ہزار لوگ تو دنال مل گئے اے دو مہینے بیعت دا سلسلہ جاری رہا سنی شیعہ اب آپ کٹھے ہو اٹھارہ ہزار تلائے کے با اختلاف روایت اسی ہزار بندہ چاچہ زور جائیں امیر مسلم دے حت بیعت کی تھی جتنے نوجوان نوشات جنہ دیاں اکھیں چھ دھیر نیر پر نظر آنیں آخری خط حسین کو لکھا پانچ زلحاج کو جہن دے اس پیادے اکبر دا بابا اسی ہزار تو حد تجاوز کر گئی لوگان دے دلائیں پڑا انتظار شدت اختیار کر گیا اکبر دا بابا جہلے حج پڑھ لگو بھینڈ بھی رہاں اراک نہ من جائے شدہ کوفے ہوئے میں کوئی کوفہ امن دی جگہ پہ نظر دیا ایڈو مسلم خاتروانہ کی تا ایڈو مسلم نہ دھوکھا ہو گیا لوگان دے جو انتظار شدت اختیار کر گیا تا لباس تا دھوکھا دے کے ابن زیاد الاحلان اے بات میں کرنا ضروری سمجھنا جہون بڑی نظام بے تبدیلی تباتا چھپائیں گے جا رہی ہیں لباس امام پا کے آئے امامہ ابا اور چہرے کے نکاب آئے لوگ دوکھا کھا گئے انا حسین سمجھتے دست اکبال کر کے ایکو آکے تخت بایا خزانے ہیں دے مو بھائی جن پہلے کھل چکے ہیں وہ جیڑا سپہ سالا آ رہی وہ وک چکا ہے فوج دا کوفے دیدہ جیڑا قاضی شرائے آئی وہ وک چکا ہے اور ایک قاضی شرائے او ہے جہاں امام حسین دے قتل دا فتوہ دیتا ہے لوگ وک چکے ہیں بھائی جن جتنے احباب بڑا محتاطوں کے پڑھنا پوندے حالات اجازت نہیں دیندے بات لائیوے پہنچاونی بھی ضروری ہے نسلندی امانتے اے جڑے جھولیاں لے ماسوں بچے بیٹھے انہ دے جہنے ودے تسارے جن انہ تک بات پہنچاونی مطلوب ہوندے بھائی جن این آکے جلے تک سبھالے این پہلا اعلان کی تے جہنے دے دیلے چیماں محسین دی بیت ہوئے خیال ہی ہوئے تو انہ دے گھر جلا چھوڑو جہنے دے ہاتھ مسلم دے ہاتھ کے نظر آوے انہ دے پردہ دار قید کر لو چاچا اگر او لوگ نڈرین تو وقت انہ دے اکھی دے سامنے انہ دے بچے زبا کر چھوڑو جہنے لوگ نو مہینے کٹھے ٹھین جہ رہے وہ اے دے بے وفا نکلے جو ترائے دے ہارے اچھ انہ مسلم نو کلہ کر چھوڑے جہنے نوشات جوان میں ٹھے ہاتھ بدھی ہاتھ کھولو نا گل تورے تک پہنچا مانوازنے چونکہ بدھی ہاتھنا الخیرات نہیں مل دی ہک دعا مانگو شالا پردیس اچھکے نال دوکھا نو چاچا از ہر وقت مسافر ہیں اگر پردیس اچھکے نال دوکھا ہوئے نا تو ود دعا مانگو جھنگلے اکلہ ہوئے او دے نال او دی چھوٹی اولاد نو ہوئے مرد مشکل دا مقابلہ کر دے اس مورد تے مشکل دا سامنے مسیبت تے سامنہ کرنا اوکھا تھی وہ اندر اگر کسے مرد نال چھوٹے بچے ہوں اٹھ زلحاج مغرب دی جماعت اسی ہزار بندہ جس مسجد اچبا جماعت نماز وست رلدائی تری ہی رلے ترائے رکاتا مغرب دیا مکیاں کوئی پہلی رکاتا اچھکو دوئی اچھکو تری اچھ اکوفی لایوفی بے وفا لوگ ادنان شاہدی جلے جماعت مکمل کرا کہتے مسافے وستے ہتھ ودھائی اسنا تا ودے پتر دا ہتھ پیو دے ہتھانتے آئے ادھے بابا مسجد خالیے سارے نال دوکھا ہو گئے لوگ سانو چھوڑ کے ٹر گئے جلے مسجد جو باہر پتر اللہ کیا ہے نا اس جلے تسلی ہو گئی جو لوگ میں کوئی چھوڑ گئے تو ساتھا چلو مجلس امام حسین دیئے حضر دارہ مستے باہر غم دیا راتیاں روشت نیدہ احتمام کیتا ہے لوگاں چراغ بند کر چھوڑے دروازے انہوں لوگاں بند کر لیا گلی ہیں سناٹا جڑی فوجائی اس کوفے دے بہر پہرہ لادی تا حکمائی ابن ریان علیہ لاندہ پہ بچے لائے کے مسلم حسین دو نہ لگا بنے جس حالتے چوہے انہوں گرفتار کر کے میرے دربار اس پیس کیتا جاوے جڑے دو مہینے دھیر کربچ بندے رہے تجڑے وط وط آدیاں کوئی نوکری کوئی خدمت تعمیر مسلمین کار کرنے اج جو اوکھا وقت آیاں نا اندھیری انگلی ہیں جو پتر رلا کے انہوں لوگاں دے دروازے تے بیندے بھائی جن دستک دیندے لوگ در نہیں کھلیندے اندرو کھلو کیا دیندہ ابنے ریاندہ اعلان نہیں سنیاں اللہ کریم احسان کر کے پڑے آتاں ہے جو باہر کھلوتے بندے سیدہ دا مکان شامل ہوئے میں امیر مسلم سمجھا کے پڑھ دا رہا اگر اپنے گھر گئے کمبال کو لیں پوشھو نا تو کوئی نو کوئی روایت چاچا ادھے ذہنے ضرور باقی ہو سی آدھن تھے ابن جیاندہ اعلان نہیں سنیاں جیڑا مسلم تھے ادھے بچے انہوں پناہ دے سی ادھے گھر جلا دی تا ویسی ادھے بچے زبا کر دی تا ویسی میرا بابا مرہوم پڑھ دا جلے لوگ درم نن نکھلیں دے اتھوں کھلو کے منزل ساوک دوں بھئی بتا کیا دا اکبر دا بابا زمانے دا امامیں جانی جانے میں تکو خط لکھ بیٹھا جو کوفہ امن دی جھائے جب میری آواز پہ سننے جیڑے پاسے دیلہ کی لگا بنے کوفہ لاہویں میرے نال دوکہ ہو گیا ہے ادھے میں نبھال ایسا میرے پوتریں لطولانویں ترے نال زینب زیبا ترے نال ماسومہ جیسی دی ہے ترے نال امن دیاں پلیاں بہنیاں بلاو بلاو اللہ حیط رحم فرما اللہ ماتمیں بچڑا دے اکر لاکہ رومانہ لے ایوویلا رادنا کازی شرائے دے دارتے آکے دستک دیتی ہے ایدھے تیس حیدان دے اسحانن امیرے کائنات تاڑے داڑے کل وط وطا بہند آئی چھتی ہجری تو چالی ہجری دے دوران ادھے یا علی کوئی نوکری امام مو پھیر لینا ادھے یا علی میں خدمت موقع مگنا تمہرے کل مو پھیر لینا زمانے دا امام رنہ علی دی داڑی پس گئی فرمایا علی دیا نگاہوان دور تک وے دیا پیین میں تاموں پھر لینا ایک وقت آسی میری اولاد سوالی بڑھن کے تیرے دروازے تے آسی بھلاووے یار بھلاووے جڑے سمیت پھر اوے اللہ ترین آوازہ ترین فرماوے چاچے شالہ شریف سوالی نہ ہوئے بابا جی خیرات مطمئن کھلو تاں ہر بندے دیاک کے چانس ہوئے ایک دعا منگو شالہ شریف سوالی نہ بڑھنے بھائی جن سوالی ہوئے شالہ کلہ ہوئے کوئی جیدہ غریب ہوئے شالہ پتران دے سامنے کھلو کے سوال نہ کرے جہانگ مٹھی تبائے کے جیڑا ہون تک آئے نہیں کر سگیا آہ میں تنو دو سوالی بھی کھاوا ایک سوالے نے نبی دی دیئے جیڑی پتر رلا کے ہاک لمن گئی تھے کھالی والائی دعا مسلمیں جیڑا بچے رلا کے مرحبا مرحبا عجرکم یا سیدہ آلہور علی سیم وارستی مکان اللہ حیط رحم فرماوے ہم آپ پہ عوض نصیب ہوو بڑی روحانیت والی مجلس میں نو کروں آہ کے دست ٹک دیتی ہے اس جملے دورائیں تاہیب نے جیاد دا اعلان نہیں شونے فرمایے ترے کل عوضہ تو قاضی ہیں میرے نل دھوکھ ہوگے میں نو پناہ نہ دے میں بچے تیرے حوالے کرنا ہے آہ دا میں نو بچے بڑے پیارے ہیں میں تیری اولاد نہیں رکھ سکنا فرمایے ترے کل پیارے ہیں میرے پردیشین پناہ نہ دے میرے بچے انو مدینہ پہنچا مدینہ دورے چھوٹے میرے نل دھوکھ ہوگے جیڑا دوکھا ترے علم چھوٹے اس اتھے انکار کیتے دوو چاچا کیتے سوال تری جی کیتی اس منت سمجھ آ گئی تاہیتا ایتھا ہی میری مجلس ہوئے سی میں قریب تو پھر وینڈ چھو کرے ساں آہ ادھے نپناہ دے تینا بطن پہنچا میں پیو آئے پوترے میری منت مانگا گلیے چھے اندھیرہ سین اینہ دن چھوٹے تھوڑی دیر واستے در لہا میرے بچے اندھر ساتھ لے انہیں لینہ دے ویتہ رہویں جی دا میں گلی دا موڑ ولا بنیو انہیں راہ لا چھوڑے میں جانا مسلمان میرے بچے جانے مرحبا مرحبا عجرکم یا سید بلاؤ او یار جڑے اولاد آ لے بیٹھے ہو غربت بیسن ہر کل سمجھا ہاتھ چھوڑیں دیئے غربت ہر گل سمجھا ہاتھ چھوڑیں دیئے شالہ کسے وسطے گھر دے بچے تھے غربت نہ آوے ابراہیم بابے دیئے باب پکڑ کر دے بابا قاضی دیئے منتہ نہ کر بابا تو دعا مانگ جو ساکو نیندر آ جاوے جانگا لےو دو پیو ہیں جنہ آخری وقت اولاد واسطے چاچا نیندر مانگی ہے حسین سکینہ واسطے مسلم جوڑی واسطے ہاتھ تلے نہیں آئے اب آج چھوٹ گئی نظاقت میں یکھا بند ہو گئی ہیں سیزادہ زاکر بزرگ پڑ دیا بابا دا بستر بھی چھایا تے پترہ کو بابا جی بستر تے سمائے اے مومنہ دے دل نرمونے زاکر بے ڈکھے نہیں تاں بزرگ زاکر پردہ پینے اللہ تاکو لائے ونے کوفے اطراف دیا زیارتاں جنہاں کریں نا اے پانچ دی رات اے میں منت کر رہے ہیں اللہ جنہاں گھنوانی اللہ سارے ہاں کو لائے ونے جنہاں کوفے بنائے نا اُتھے ونے کے بابا جی ایک بک مٹی دن بھرائے اُکو قریب کر کے دکھائے کئی دفعہ دے بھائی جن زوارو تو اکو اس ریتے چھوٹے چھوٹے کنکر نظر آسو سنگریلی ریت پتھریلی ریت بھائی جن ویندے ہوں نا اے پیو جو ہائی تو پتھر چھوٹے آن وڈہ چھ سال لندہ آئی تو چھوٹا چار سال لندہ آئی ابانال زمین تے بستر بنائیس پہلے محمد نو سمائیس بازو لمبا کیتس ابراہیم دا سر بازو تے رکھیاس سجا حچا کے چھوٹے دے سینے تے رکھیاس جھانگا لیا تیری توجہ دا اندازہ تیری حیتو کریں نا جھک دا جھک دا کن الموانجلائیس پتھر نہ پیادے میں تریا وینہ خیال کریں آج کلو بعد اے دی ماہی تویں اے دا بابا مرحبا مرحبا عجروں کم یا سیدہ آلہ اور علی سین وارشتی غربت ان بندے جنازے ہیں تے چاچے بھائیں چاہ کے رون دن دیویں عجدار حد چاہ کے بھائیں پکر دن میں لو کر رہاں بھائی جان میں ہر آجہ دار دن لو کر رہاں بابا جی لوگ کاف لیا دی شورت چھو وینے لیں جہاں جگہ بدل دیئے لیں اطراف دیئے لیں جیارتا واسدے مسافر وط وط بیسد ون کی اپنا سامان سم لیں دیں بندے پردے سے چھ اپنا سامان کلہ رکھے نئی کدائی میں دے جیویں گلی چھ مسلم پوتر سم آکے ترے تیرے سینے چھ پتھر نئی تردہ اگائیں ویدہ پچھایں واجے چاہی ہی کو لب جا دے امان میری حوالے خدا راضی ہو خدا راضی ہو لاہور علی پرسہ قبول کرے آ میرا باروہ مولا میں نو کریں میں نو کریں ہر اجازہ دار دا اتنی دیر بندے مسلسل سامنے پہ جنازے کو نہیں روندے دیویں تُسے لاہور علی دے وارس دے وین کر لے میں نو کریں امان میری حوالے اللہ دے آخری رات ماما بینہ سیاد آدیاں تارے حصے دا جملہ آخری رات توہ دا مہمان بنے ات توہ کنیز جناب آلی سیندی چار سال بی بی دی شاگردہ رہی ہے این کنڈیٹیے سنگلیے سنجان گئی ہے جو مسلم علم پہ لے جو مسلم نل دھوکھا ہو گئے جھنگ بڑا مہمان نواز ہے بڑے دیرے دار لوگیں جھنگ دے ہر زاکر پورے ملکیں تعریف کریں دے چنہاں جھنگ دیوے بڑے مہمان نواز لوگیں خوش آمت نہ کھڑا کریں دا این مہمان بنائے مہمان آوے تا پانی ہکھٹ بھرے اس واپس کی تا سا ادھے کھانا ادھے طلب نہیں این بستر دیتا ہے آرام دا وقت ہے لڑے میزبان بن دے فرمایا آخری رات سید سم دے نہیں میرے نل دھوکھا ہو گیا اے بستر چال ہے میں شہید کوفہ میری زندگی دی چھیکڑی رات ہے اتھے میں نے مسلحہ بچھا دے بابا جی جب تک مہمان کنیندر ناوے میزبان دا سمنہ بن دے اے میزبان دی اجب دے خلاف بھائی دا بے مہمان پہلے اگر میزبان سم پوے اتھے جی لے آکی اس نے میری چھیکڑی رات ہے میں اپڑے نال قصد کیتا ہے وعدہ کیتا ہے میں سمسہ نہیں میں سمپ ومتہ مسلم کوئی شمانگ لے دے وانے چھ دے روے تے معاشرے چھ میں کوئی بطول متھے ہی نلاوے جو چوکھا تیرے کل رانہ ہائز جتائیں لا پروائی کی تھی اتھے میں جاگ دی رہی ہیں میں کہ جدہ کوئی سوال کر سی بھائی نہیں دھکی بھائی میں فورا پورا کرے ساں میرے اسے دیئیں سیکڑا مجلسیں اس کی شارتیں ہو گئی ہیں اجاداروں ماتمیوں اتھے جاگ دی رہی ہیں رات دیر گدریئے مسلم تحجد پڑیئے اتھے میں مسلح تھے بیٹھی آئیں جب میری اکھ لگ گئی ہے اتھے میری اکھ اسے لے کھلیئے جلے میں مسلم دوین سنے اتھے میں دوڑ کے قریب آئی ہیں امامہ گا لے چے داڑی پسی ہوئیے ہک ہک اکھے نو نو نیرن میں ہاتھ بن کے آئیں سردار نراز ہیں روندہ پہ ہیں کوئی شہ منگیئے نوکر ستی ہوئی ہے دیر ہو گئی ہے ادھے میں تیرے تھے نراز نہیں نہ ہی میں تیرے تھے کوئی سوال کیتا ہے تو وہ میں مسلح تھے بیٹھائے اولاد علی دی ہائے آوے میں خواب ڈٹھائے وان دی فراتے ہارے سے ہتھ الوارے میرا وڈا پوتر چولہ لہائی کھڑے میرا چھوٹا قاتل دی ملت کر کے ادھے ہیا کر باہر بیٹھے کھلوٹے سارے کر لاؤ یار لاہور علی نووارش دی مکار اللہ تعالی گریہ تے مات ہم قبول کرے پوتران دی پارت ریتی ہے سمایے کازی دے دارتے ہیں موقع ملی تا میرے بچیاں چاویں کوشش کریں میری جوڑی نووطن پچاویں بابا جی قریب تبین کرنے لگا دی وقت فجر پڑی میں بھی پڑی تاکی بات بیتھے کریں دا میں گھوڑا دے ٹاپا دی آواز سنی مسلم قسمت دا وین کی تا کسے گھر مہمان ہوئے جھنگا لےو دشمن کر دےوے حملہ اتنی حد تک مرد دفاع واجبے کہ ہتھے آر چامن پوے تچاوے مہمان دے حفاظت میز باندے باود ننشا جی زمیں بن دیئے مرد لڑ سکتے عورت مستور تے لڑن روا نہیں اگر دشمن لڑنے لائے دھر مرد نووے ہووے کلی مستور پت او دے دفاع دا انداز بدل وین دے او دروازے بند کر لے سی او وصیف سدے سی او محلے دار سدے سی میں میرے مہمان دیا کہ حفاظت کرو توا دیئے واہ ویلہ کر رہا لیکن کو فیالے تا پہلے چھوڑ گیا اپنی زندگی تک ریوائے دا زامنہ ترائے پتھر چائے لکڑی دا دروازہ ہے سیدہ دا دروازے دے اگر پتھر کھڑی رکھ دیا ہی یا مطمئنوں کے مسلمہ دے توا پتھر ہٹا اے جڑے باروں آئے کھلو تینے او اندین زہرہ دے دروازے دا ہی حیاء نائی کیتا ایسا سیدہ ہے ایسا گھار وشاورہ لے آئے ایسا قائدہ گھار مرحبا مرحبا اجرکم یا میری تلوار چاہو میری زیرہ چاہو توا تیرے سوا میرا لگ دا کوئی نہیں رہ گیا جلدی کر مکان دی چھتے چھتے میری جنگ ویٹ جیڑے ماتمی بیٹھے ہو جیڑے زنجیر زانو جوان کڑی گئے تسا جلے زنجیر کھڑے مریندے ہوندے ہوئے ارد گرد محول دی ٹھا کرو جتنے مرد ماتم ویدے کھلے ہوندے ہیں بڑھڑے ہوندے ہیں جوان ہوندے ہیں اتاڑی نالہات ماتم کھڑے کرے ہیں جیلے خون دا پرسہ فے دکھتا ہوئے بابا جی جیڑیا مستورا ہوندے ہیں جیلے اوڑا ہی علیہ جی زنجیر چل دا ویدی ہیں انہ دا کھرام مچ گئے انہ دا گریہ شروع ہوئے ہیں کہیں دا بھراک کھڑا ماتم کریں دا ہوندے کہیں دا پتر کھڑا کریں دا ہوندے ما بھین نہ بھرا دا زخم ویکسک دیے نہ خون ویکسک دیے انہ دا گریہ بلند ہوئے ہیں آدھ یہ میں مستورا ہوں میں تیرے زخم کی میں ویکسا ہوں آدھ یہ توا ویک لویں میں آج کو سونجنے تلواری نیزے تے پتھر گن لویں توا ایک مہینے تے دو دیاں بعد اسے بازار چکری سین آلیا گزرنے مرحبا مرحبا جیدہ ہتھ آزاد ہوئے یار سارے سامل ہوئے یار آدھ یہ میں نو پوڑیاں مکان دیئے چھتے چڑیاں میں جان دیاں ہم حاشمی بہادروں نے میدان ہے سونی جنگ لڑ دینے پہلا حاشمی ہے جڑا بازار چھ لڑن پی آوین آدھ یہ میری پریشانی اتمنان چھ بدل گئی جیدہ میں مکان دی چھتے جڑیاں مسلم تکبیر بلند کی دیے اللہ اکبار آدھ یہ پندرہ دستے ابلیں جے آدھ یہ فوجان دی آئے میں سارے اٹھ دے وے کہے میں لاشاں جھن دیا وے کھیاں میرے لفظہ نال سفر کریں دہ آویں میں جملہ اللہ کرے شہادت سنالوا واجد جا جڑی مجلس تی روحانیت اللہ کرے تیرے جوان برداز کر کے سن لویل میرا بابا مرہوم امیر مسلم دی جنگ پڑتا ہاں چاچا ظہور ترے سال دگوائیں ری جائے لجف ترے سال میں مسلم دی شہادت مکمل نہیں پڑ سگیا اور نور پر سادا تھا لیو آدھ یہ تھوڑی دیر گزریے میں بازار کھالی نظر آئے ہار پاس ہے لا شاند دیر نظر آئے آدھ یہ میں خوش کھڑی آئے میں یہ ایک مکار دار الامار دو دوڑے آدھ ابل جیاد فوج لمرہ اے کوئی کوف دا عام بہادر نہیں اے اکیل دا پوتر اے حاشمی جوالے اے حیدری کھولے جدا حملہ کرے دے سالو خیبر علی نظرہ یا سیدہ یا زہرہ آلہ اور علی شہد جوار سی مکار جھلے سارے کرلا جڑا کرلا نہ سکے ہاتھ سینے یا سر دے ضرور لیا آجاتا میں غربت پڑی نہیں ہے انہاں بچیاں جب آتا میں کہ باوہ اس نے لبا ایک ستہ رہے جڑی پہلی دفعہ جہاں گھنی برتے پڑھ لگا اور جوانوں پہلے دستے بھیجیندہ رہیا ہے یہ تواد یہ اچانک اعلان کیتا ہے آدھ ابلیں جہاں دو حکمیں ہیں کلا مسلم ہزاریاں تو ڈہڑے ساری فوج مسلم تا یک بار حملہ کرے آدھ اترائے حصے بڑھالا آدھ اتے پیدا لویل آدھ اتے گھوڑی آتے سوار آدھ اتے دیوار مال لویل اور جڑے بائر بائے کے ماتم پہ کرے دیا ایلا نالا آدھ اتے صرف مرد نہ لڑا اپنیاں اور تنو آکھ پتھران دیا جھولیاں آدھ اتے جہاں دے کو لوگ پتھر نہ ہووے اور پرانے کپڑے آلو بھالاوے میرے حصے دی مجلس مکملے اگر میں روایت سمجھا کے پڑ لائی ہونہ ہار پاسو مارن والے کوئی تلوار مرے دے بائے جاں کوئی تیر مرے دے کوئی پتھر مرے دیے کلہ مسلمے دیواریاں دے اہلے لائے لائے کے ودہ لڑتا ہے لائے جاں گا دوکھ ویڑ والے وطس جن یاد دے دل بائیں چا ودھائیں لائے اکبر دے بابا میں نو کلہ لڑلا پائے گیا آدھ اے آج میرے نال ہیک آئے لئے اکبار میں نو کرا میں نو کرا ایو جائے نو شاہ جوال ایو جائے پال اگر جنازیاں تے نروہیں لوگ نادا جلہ نہیں کریں دے جو جوالے یقیناً مجلس تی روحانیت تو اندازہ پے الگ دایا جہے دے خلوس نہ لے تمام کی دا لیا آئی بیٹھیے لاہور علی مکان جھلان واجد شاہ بابا جی میرے استاد پترو اے میرا علمہ تے ہاتھ تے چاچا ظہور اگر میں گریے وست سخت پڑھا میں لاہور علی دا مجرم میں امام زمانہ دا مجرم عیساق بھائی علمانی چھاں تے لے کھلو تاں ایک دو منجلہ امارہ تے ہیں جہ دی چھاں تے لے مسلمہ کھلو تاں سید میں کو معاف کر آیا ایک کوفیدی پہ غیرت آورہ تے ہیں جائے چکی دا پڑچاں آٹھ کٹے آئے دان شہید یا کھلیا چھی زہرا دا بہن آیا دیئے آؑ میرے بچڑے دا وکیل آہ میں کت کت روں آہا تے لوں اور تاں مائے کے سارے سار دا مات ہم کرو اجاد آرہو ماں تم یہاں ہوشلے نال ہوشلے نال جتنا کر سک دےوں مات ہم میں نے ایک جملہ شہادت پڑھل دے او خیرے یار حوصلے نال بائے کے ملزر سارے ویکھو جتنا کر سکتے ہو سردما تم سارے کرو جائے زدگی اچھ ایک دفعہ کھول دا پرسا دیتے بندہ ہاتھ چاوے مار کہنے نہیں مجھنا تُسا جتنی دیر سن دے را سو میں پڑھ دا را سا سارا مجمع مات میاں دایا جتا تُسا زنیر مارو اتنے تک زنیر نہیں چل دا حسن بھائی جب تک سبیل دا اعتزام مکمل نہ ہو جاوے جوان لو جڑے بٹھڑے ماتم نہیں کر سکتے پانی دا جام ہاتھیں جلائے کھلو نیل جھانگا لے ہو جیدہ زخم گئرہ ہووے دے کل زنیر کھاس لے نیل پانی پیوے نیل جتا اے ملزر آج تُو باد ویکھے چاچا زہور پچھ دل جوان ماتم سارے آنکی دایا تے پانی ہیک نو کیوں پیوائیایایا آدینے دا زخم گئی رہا ازادار ہون ٹھکٹیایایا آدینے دا خون زیادہ لڑ گیایایایا ایتو مسلم دا خون لڑیایایا آدھائی النا اتشا النا جھانگا لے ہو پانی پھیلاوے سارے سارد ماتم گھرا ایک چھے سالہ نبالے جھن دا نابراہیم ہیں جھانگا لے ہو وگرے با لے لہ بچہ فوجا TOM موسیقی 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 مسلم آتا ہے کیوں آدھی آئی زینب آب آزار نویچ میں کدا سکو دے کیوں آدھی آئی زینب کیوں آدھی آئی زینب کیوں آدھی آئی زینب کیوں آدھی آئی زینب کیوں آئی زینب آئی زینب آئی زینب آئی زینب آئی زینب کہا شبیل